جو خنفی حضرات پڑھتے ہیں جو دعا قنوط میں اس پر کانپ جاتا ہوں اللہم اِنَّا نَسْتَعِيرُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُوْكَ وَنَتَوَكَّنُ عَلَيْكَ اب یہ جو کتنے بڑے بڑے دعوے اہلا اب تجھے پر توقل کرتے ہیں تجھے پر ایمان رکھتے ہیں تجھے سے استعانت کرتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ آدمی کا دل کانپتا ہے اگر وہ واقعتاً جو ہے اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں میری حیثیت کیا ہے کتنا کوئی توقل میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے تو آدمی ڈڑتا ہے کانپتا ہے اس سے وہ جو اہلِ حدیث حضرات پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فی من حدیت وعافنا فی من عافیت وَتَوَلَّنَا فی من تَوَلَّ یہ دعای دعا ہے اہلا ہمیں عافیت بخش دے ہمیں حجاز بخش دے وہ تو کوئی حرد نہیں اس کے کہنے میں دعا جتنی چاہو مانگو اللہ سے جتنی چاہو مانگو وہاں کوئی سی لیمٹ کی ضرورت ہی نہیں لیکن یہ دعای کرنا اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُسْتِوَكَلُ خَيْرُ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ کتنا بنا دعویٰ ہے جو بھی تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے تعلق منقطع کر لیتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو تعلق منقطع کرتے ہیں ہماری دوستیاں جو کی تُو رہتی ہیں ہماری محبتیں جو کی تُو رہتی ہیں ہماری مجلس آرائیاں جو کی تُو رہتی ہیں فساق بھی ہیں فجار بھی ہیں اللہ کے احکام کو توڑنے والے ہیں نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اے اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں قطع تعلق کر لیتے ہیں ان سب سے جو تیرے احکام کی نافرمانی کریں کون ہے جو آج اس کے اوپر پورا اترتا ہو بلکل وہی بات یہاں ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُوا وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ پروردگار یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو ہم نے کر دیا بہت بڑا اہد اور میساق کیا ہے یہ کوویننٹ جس کو کہا جاتا ہے کوویننٹ ہے یہ میساق ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جکڑ لیا ہے ایک میساق کے اندر ایک اہد کے اندر اس اہد کو تم تازہ کرتے ہو ہر رکعت نماز کی ہر رکعت میں اِيَّاكَ نَعْبُدُوا وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ یہ اللہ کی حمد و سنا ہے جتنی چاہو کر لو لیکن تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے بہت بڑا اقرار ہے بہت بڑا کوویننٹ ہے بہت بڑا میساق ہے بہت بڑا اہد ہے اس میں ہم اے اللہ پورے نہیں اتر سکیں گے مگر تیری مدد سے تیری تعیید سے تیری توفیق سے تیری تحصیل سے اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ بعض علماء کی رائے میں نماز عشاء کی گیارہ رکعتیں وطر ہیں بعض کی رائے میں تین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں گیارہ بھی وطر ہیں اور تین بھی وطر ہیں یعنی یہ کہ جو بھی دو سے تقسیم نہ ہو سکے عدد وہ جو ہے وطر ہیں تو بعض لوگ جو ہے ایک کے بھی قائل ہیں بعض لوگ تین بھی پڑھتے ہیں تو اس طور سے پڑھتے ہیں کہ پہلے دو کو نفل کی حیثیت سے ادا کر کے سلام پھیر کے پھر ایک پڑھتے ہیں تو اس کے زمین میں مختلف آرہاں ہیں اور مختلف معمولات ہیں مختلف جو مسلکوں کے لوگ ہیں تو ان میں کوئی بہت بڑا حرج اور کوئی نقص واقع نہیں ہوتا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں میں وہ تین ہی کا قائل ہوں سلامți کامplaces سلام پھیر ک Gru pixels سلام پہول سلام بہت سلام پہول سلام پہول سلام پہول مختلف سلام پہول